اسلام علیکم جی وسیم علیک حاضرِ خدمت ہے کہانی ایک ایسے کیس کی ہے جس کا براہ راست تعلق جڑا ہے سابق وزیراعظم عمران خان سے متعلق اور ان پر اب تک ہونے والا یہ سب سے خطرناک ترین مقدمہ ہے اور اس مقدمے کے پرخچے پہلے ہی سپریم کورڈ آف پاکستان چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی عدم موجودگی میں اڑا چکی ہے تین رکنی بینچ نے اس مقدمے میں بائیس دسمبر کو زمانت دی تھی جی ہاں بالکل میں بات کر رہا ہوں سائفر کیس کی اور تقریبا سپریم کورڈ آف پاکستان کی جانب سے یہ کیس اڑا دیا گیا تھا یعنی جو سزائے موت کی دفعات لگائی گئی تھی یا اس کے زیادہ عمر کیا دیا چودہ سال کی جو سزاہ تھی وہ سپریم کورڈ آف پاکستان کی جانب سے تقریبا ختم کر دی گئی تھی اور اس کے ساتھ جسٹس اتر منولا صاحب کا بھی ایک بڑا زبردست اضافی نوٹ بھی سامنے آیا تھا آج اس معاملے پر ایک اہم پیشرفت ہوئی ہے وفاقی حکومت نے اسی سائفر کا ایک مقدمہ ہے جس میں 21 نومبر دوہزار آتیس کا اسلامباد ہائی کورڈ کے ڈیویجن بینچ کا ایک فیصلہ ہے وہ سپریم کورڈ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا ہے جس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر چیف جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب کے لیے ایک بڑا امتحان ہے وہ امتحان کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک طرف تو ان کے حامی ججز ہیں جو الریڈی اس کیس کے پر خچے اڑا چکے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ ہے اور نگران وفاقی حکومت ہے اب چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کس طرف جاتے ہیں یہ تو خیر وقت ہی بتائے گا مگر ان ساری جو صورتحال ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آج درخواست کیا دائر ہوئی ہے اور 21 نومبر 2023 کا جو اسلامباد ہائی کورٹ کا سائفر سے متعلق فیصلہ تھا جسے آج چیلنج کیا گیا ہے سپریم کورڈ پاکستان میں وہ کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ سائفر کا جب ٹرائل شروع ہوا تو اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دی گئی سلمان اکرم راجہ صاحب ہے جو عمران خان کے وکیل ہیں ان کی جانب سے کیونکہ ایک طرف ٹرائل کورٹ میں یعنی جو خصوصی عدالت ہے سائفر کی افیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت بنائی گئی ہے جس کے جج ابو الحسنات محمد ذلکرنین صاحب ہے وہ اس کا ٹرائل جاری رکھ رہے تھے ٹرائل کو سیکریٹ کر دیا گیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہوتی ہے آمر فاروق صاحب وہ درخواست ایک پریسیڈنٹ ہے ہو گیا ہے اب تو کہ آمر فاروق صاحب کی عدالت سے عمران خان صاحب کو یا ایک سیاسی دماعت کو پاکستان تحریکین صاحب کو رلیف نہیں ملتا کر کمپیر کیا جائے دگر سیاسی جماعتوں نواز شریف صاحب کے کیسز بھی ہم نے دیکھے تو پھر وہ جو آمر فاروق صاحب کا ایک رکنی بینچ کا فیصلہ تھا اسے ڈیویجن بینچ یعنی ڈی بی میں چیلنج کیا گیا دو ججز سے ان کے سامنے یہ مقدمہ تھا آج جسٹس سمن افت اور اس کے ساتھ اسلامباد آئی کورٹ کے دوسرے جاج ہیں میانگول حسن اورنگزیب ان کے پاس ایک مقدمہ لگا انہوں نے سائفر کے ٹرائل کو کل ادم قرار دے دیا یعنی انہوں نے وفاقی حکومت کے تین نوٹفیکیشن کو کل ادم قرار دے دیا یعنی انہوں نے جو خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد زلکرنین تھے ان کی جانب سے جو ان کا جو نوٹفیکیشن جاری کیا گیا تھا بطور جج اس عدالت کے ٹرائل کے اس کو ہی کل ادم قرار دے دیا اور پھر ٹرائل دوبارہ سے قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے شروع کرنے کی ہدایات کی گئی اب وہ فیصلہ آج کے روز سپریم گورٹ پاکستان میں چیلنج ہوا ہے اب یہ آج جو فیصلہ چیلنج ہوا ہے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کیونکہ جہاں تک مجھے پتہ ہے وہ جو ٹرائل کل ادم ہوا اس کے بعد فوراں سپریم گورٹ پاکستان سے رجوع نہیں کیا گیا ٹرائل کو دوبارہ شروع کیا گیا اسلامباد آئی کورٹ کے حکامات کی روشنی میں اور جو دوبارہ شروع ہونے والا ٹرائل تھا اس کی بھی چودہ دسمبر کی کاروائی کو اسلامباد آئی کورٹ نے دوبارہ ڈویجن بینج نے اسے کل ادم قرار دے دیا ہے اور ٹرائل اب تقریباً حتمی مرحلے کی جانب بڑھ رہا ہے تو پھر سے اس اکیس نومبر والے فیصلے کو سپریم گورٹ پاکستان میں چیلنج کرنے کی ضرورت تھی وہ میرا خیال میکانوی سیسری ایکسسائز تھی اور اس میں جو موقف اختیار کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے انہوں نے کہا ہے جی کہ جو خصوصی عدالتیں ہوتی ہیں اسے ہائی کورٹ ختم نہیں کر سکتی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کا جو دارہ اختیار ہے وہ خصوصی عدالت کو ختم کرنے کا نہیں ہے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ نے جو شواہد ہیں ان کا درست جائزہ بھی نہیں لیا جہاں تک مجھے سمجھ آئی گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ سپریم گورٹ پاکستان میں جو سابق صدد ہیں مرہوم پرویز مشرف ان کو جو پھانسی دی گئی تھی خصوصی عدالت کی جانب سے اس کو پھر اس لاہور ہائی کورٹ نے اس خصوصی عدالت کو جو جس نے پھانسی دی تھی اسے ہی اڑا کے رکھ دیا تھا پھر وہ مقدمہ سپریم گورٹ میں آیا سپریم گورٹ نے یہ قرار دیا کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ کلادم قرار دیا جاتا ہے اور جو پھانسی کی سزا ہے اسے برقرار رکھا جاتا ہے تو اس کو پریسیڈنٹ شاید یہ تیار کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو خصوصی عدالتوں کا فیصلہ ہے وہ ہائی کورٹ ان کے خلاف اپیل نہیں سن سکتی بلکہ سپریم گورٹ پاکستان ایک وائد ریمیڈی ہے مگر دوسری دیانب دیکھا جائے تو جج ابو الحسنات محمد ذلکرنین انصداد دہشتگردی کے عدالت کے جاج ہیں ماتحت عدلیہ اسلامباد کی جتنی بھی ہے وہ پرائے راست اسلامباد ہائی کورٹ کے ماتحت ہی کام کرتی ہے اور یہ جو نوٹفکیشن جاری کیا گیا تھا یہ جو جج ہیں ابو الحسنات محمد ذلکرنین ان کی جانب سے یہ جو تائنات کیا گئے تھے یہ ریجسٹرار ہائی کورٹ ہوں یا چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ ہوں ان کی اجازت کے بعد یعنی ان کی جانب سے نام دیئے جانے کے بعد یہ تائنات ہوئے تھے پروسس کو فالو کیا گیا تھا تو پھر کیسے یہ سارا معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ کے انڈر نہیں آتا یہ تو خیر اب بتائے گا جہاں تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چیف جسس قاضی فائزی سے سب کا یہ امتحان ہے وہ کس طرح وہ جناب اس طرح کہ اب بائیس دیسمبر کو اس حوالے سے جو سپریم گورٹ پاکستان نے کر دیا ہے اس کیس کے اوپر تو یہ کیس سرے سے ہی ختم ہو چکا ہے اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جسٹس احترمین اللہ جسٹس سردار تارک مسود اور جسٹس منصور علی شاہ یعنی قائم مقام چیف جسٹس ہوتے ہیں اس وقت جسٹس سردار تارک مسود بائیس دیسمبر کا یہ دن ہوتا ہے گزشتہ برس کا کیونکہ پندرہ دیسمبر یعنی جو سولہ دیسمبر آتی ہے سولہ دیسمبر سے اکتیس دیسمبر تک چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب بیرون ملک موسم سرما کے چھوٹیوں پر ہوتے ہیں تین اکنی بین سپریم کورٹ میں ہوتا ہے وہ زمانت کا مقدمہ سنتا ہے وہ زمانت دے دیتا ہے سابق وزیر آزم چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے اس مقدمے میں زمانت دے دی جاتی ہے دس دس لاکھ رپے مچلکوں کے عوض اور ساتھ ہی اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق صاحب کا جو فیصلہ تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ٹرائل کورٹ ہے یہ ٹرائل کو چار ہفتوں میں مکمل کرے اسے بھی کل ادم قرار دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو سب سے اہم بات وہ یہ کہ جو افیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن پانچ تین اس کی جو بی کلاز ہے وہ آئید کی جاتی ہے سابق وزیر آزم کے اوپر فی آر کے مطابق بھی اور چلان میں بھی اور اسی کے اوپر ٹرائل جاری ہوتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اس حوالے سے یہ قرار دیتی ہے کہ اس بات کے شواہد نہیں ملے کہ جو سابق وزیر آزم ہیں یعنی کہ جو عمران خان ہیں یعنی کہ جو بانی چیئرمن پاکستان تحریک انصاف ہیں انہوں نے جو سائفر کا استعمال کیا تھا وہ کسے دوسرے ملک کو فائدہ پہنچانے کے لئے نہیں کیا تھا لہٰذا یہ سیکشن نہیں لگ سکتی اور جب یہ سیکشن نہیں لگ سکتی تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ یہ جو باتیں ہو رہی تھیں کہ شاید سائفر میں عمران خان کو سزائے موت دینا چاہتے ہیں لوگ یا سائفر میں چودہ سال یا عمر قید کی سزا یہ جو سنگین سزائیں تھیں وہ چپٹر تو اب مکمل طور پر بند ہو چکا ہے ہاں یہ ضرور کہا گیا کہ جو سائفر میں جو عمران خان کے اوپر جو دفعات لگ سکتی ہیں یا جن کے اوپر ٹرائل ہو سکتا ہے وہ بھی خصوصی عدالت کے جاجنے دیکھنا ہے مگر اس میں وہ جو سیکشن لگ سکتے ہیں وہ بے لیبل ہیں وہ جو افینس ہے وہ بے لیبل ہے جس کی میکسیمم سزا دو تین سال ہے تو اب ایک طرف سپریم قرآن پاکستان کا یہ فیصلہ پھر اس کے بعد جسٹس اہتر منولا ایک قدم مزید آگے بڑھے انہوں نے جو اضافی نوٹ لکھا تھا وہاں سے جسٹس اہتر منولا کے جو ہمارے اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے سیدھی کھل کے بات کرنی چاہیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور پھر قاضی فائزیسا صاحب کے ساتھ میری یہ رائے میں ان کے جو اختلافات ہیں وہ پھر آگے بڑھے اسے پسند بھی نہیں کیا گیا جسٹس اہتر منولا اس سے قبل انتخابات کے جو کیس تھا دو نمبر کا فیصلہ تھا اس کے اوپر بھی ایک اضافی نوٹ لکھ چکے ہیں تو وہ بھی بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں آیا تو پھر جسٹس اہتر منولا کو آہستہ آہستہ چیف جسٹس کازی فائزیسا کے بینچ سے اور پھر جو سپیشل بینچز بنائے گئے اہم مقدمات کے اہم نویت کے مقدمات سننے والے بینچ ان سے بھی دور کیا جاتا رہا اب انہوں نے اپنے اس اضافی نوٹ میں کیا لکھا تھا وہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں انہوں نے لکھا جی کہ جو عمران خان صاحب ہیں یا پھر شاہ محمود قریشی ہیں یہ دو بڑے قدعور شخصیت ہیں اور سیاسی رہنما ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان جو ہیں وہ چیئرمین ہیں سابق وزیر آزم ہیں جبکہ شاہ محمود قریشی بھی آلہ حدہ پر فائز ہے اور انہوں نے یہ اپنے اضافی نوٹ میں لکھا کہ ان دونوں حضرات کو سائفر کے ٹرائل کو دوران جیل میں رکھنا ضروری نہیں ہے ساتھ انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا ان لوگوں کو اگر جیل میں رکھنا ضروری ہے تو پھر میں گزشتہ سات دہائیوں یعنی ستر سال یعنی کہ جب سے پاکستان بنا تب کی تاریخ دیکھنی ہوگی پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آنے والے جو آٹھ فروری کے انتخابات ہیں اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو برابری کے مواقع فرام کرنے چاہیے ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ جو سیاسی انتقام ہے اس کی بنیاد جو اس وقت سپریم کورٹ ہے جو اس وقت فیڈرل کورٹ ہوتی تھی یعنی کہ ان کا جو اشارہ تھا وہ مولوی تمیزو دین کیس جسٹس منیر کا وہ نظرہ ضرورت کا فیصلہ وہ کہتے ہیں کہ سیاسی انتقام کی بنیاد تب سے پڑی تھی اور اس کے ساتھ وزراء آزم کو نائل بھی کیا جاتا رہا ہے حراست میں بھی رکھا جاتا رہا ہے ساتھ یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ایک وزیر آزم کو فانسی بھی دے دی گئی تھی اور ان کا جنازہ بھی نہیں ہی پڑھنے دیا گیا اور بائیس دسمبر کو ہی جسٹس اتر من اللہ نے ایک ایسی ابزرویشنز دین تھی جس کا ہم نے دیکھا کہ کچھ سیاسی جماعتوں کو بالخصوص مسلم لگنون کو بڑی اس کی تکلیف ہوئی بقاعدہ طور پر منظم کمپین بھی شروع کی گئی یہ کمپین تو نظر نہیں آتی ہے مگر اس وقت چیف جسس قاضی فائز عیسا کے فیصلوں کے اوپر اگر کوئی صاحبی تنگیل کر دے پھر جی ایڈیز بھی بنتی ہیں اور یہ جو اس وقت موجود علمات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی ایک خیر الگ سے پوری ایک ڈیٹیل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ معاملات چل کس طرح رہے ہیں تو جسٹس اتر من اللہ نے جو ابزرویشنز دین دی وہ ایک یونیورسل فینامینا ہے جو کریمنل میٹرز ہیں فوجداری کے قوانین ہیں دنیا بھر میں ایک مسلمہ اصول ہے اس اصول میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو مجرم ملزم ہے جب تب تک اس پر جرم ثابت نہیں ہوتا وہ عدالت کا فیوریٹ چائلڈ تو ہے تب تک اسے معصوم بھی تصور کیا جائے گا تو کچھ اس طرح کی ایبزرویشنز آئیں جسے میڈیا میں چلایا گیا کہ عمران خان صاحب معصوم ہیں جس پر بڑے لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی تو اب یہ جو ساری روداد میں نے آپ کو سنائی ہے چند لمحے کے لیے دیکھیں ایک طرف تین اکنی وہ بینچ ہے جو چیف جسس قاضی فائزیسا کی ہمایتی بینچ ہے یعنی سپریم کورڈ آف پاکستان میں جن ججز کی نظریاتی تقسیم کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو یہ وہ تین ججز ہیں جو چیف جسس قاضی فائزیسا کے نظریات کے عامی ججز ہیں انہوں نے ایک طرف سائفر کا یہ مقدمہ اس میں زمانت دی سائفر کا مقدمہ ہی تقریباً ختم کر دیا پھر جسس اترمنولہ نے یہ اضافی نوٹ بھی لکھا اور اب یہ جو وفاقی حکومت اپیل لے کر آگئی ہے سپریم کورڈ آف پاکستان میں تو چیف جسس قاضی فائزیسا صاحب اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں تو بڑی انٹرسٹنگ صورتحال اس حوالے سے پیدا ہو چکی ہے دیکھتے ہیں کہ ایک بار پھر سے آئین اور قانون کا جو فیصلہ ہے وہ ہوتا ہے یا پھر جو نظریہ ضرور دہتا ہے وہ ایک بار پھر سے زندہ کیا جاتا ہے زندہ تو خیر ہے فیصل صدیقی صاحب ہیں بڑے زبدست وکیل ہیں چیف جسس قاضی فائزیسا کے پسندیدہ وکیل ہیں وہ آج کل جس طرح قاضی فائزیسا صاحب کے جو بلے سے نشان سے متعلق فیصلہ ہے اس پر انہوں نے بڑا زبدست موقع اختیار کیا آج انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ جو مولوی تمیز و دین کیس میں جسس مونیر کی جو روح ہے وہ آج بھی زندہ ہے ہمارے عطالتوں کے اردگرد رہتی ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اردگرد رہتی ہے جب ضرورت ہو پکڑ لیا جاتا ہے جب ضرورت ہو ختم کر دیا جاتا ہے تو برحل اب اس فیصل کیس میں دیکھنا ہے کہ چیف جسس قاضی فائزیسا صاحب کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے یہ کیس کب سماعت کے لئے مقرر ہوتا ہے وفاقی حکومت وہ جو کیس ہے جس سے ختم کر دیا گیا تھا سوپرمورڈ پاکستان میں ایک پر فیصل سے کیسے ثابت کرتی ہے کیونکہ جو سپیشل پروسیکیوٹر ہیں عباسی صاحب اس مقدمے میں انہوں نے جس طرح بائیس دسمبر کو وہ تین رکنی بینچ کے سامنے جس طرح سوالات کا سامنا کر رہے تھے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو تب سے ہی یہ بنیاد پڑھ چکی تھی کہ جو سائفر کا مقدمہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا اسے والا سے جو بھی فردہ ڈیویلپمنٹ ہوگی اب وسی ملک آپ کو اسی پلیٹ فارم سے اگاہ رکھے گا تب تک لئے اتنا ہی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ